ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہماری ٹاپک کا نیم ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹس are the most abundant biomolecules کاربو ہائیڈریٹس most abundant biomolecules ہیں biomolecules کیا ہوتے ہیں وہ molecules جو کہ produced by the living organisms وہ molecules جو کہ جاندار بناتا ہے اسے ہم biomolecules کہتے ہیں it produce in the photosynthetic organisms using carbon dioxide and water photosynthetic organisms جو ہوتے ہیں carbon dioxide اور water کو استعمال کر کے کیا بناتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس اگزیمپل اس کی پلانٹ ہے پلانٹ کاربو ہائیڈریٹس اور water کو یوز کر کے گلکوز بناتا ہے ہیٹو ٹرافز اپنے کاربو ہائیڈریٹس from the photosynthetic organisms ہیٹو ٹرافز اپنے خواہ خود تیار نہیں کر سکتے وہ کاربو ہائیڈریٹس کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں دوسرے photosynthetic organism سے کاربو ہائیڈریٹس کو حاصل کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کنٹین ہائیڈریجن کاربن اینڈ اوکسیجن in a ratio of CH2ON سو نیم ہائیڈریٹس آف کاربن کاربو ہائیڈریٹس کے اندر ہائیڈریجن کاربن اینڈ اوکسیجن پریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نیم ہائیڈریٹس آف کاربن بھی ہے نیکسٹ ہے فنکشن آف کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس جوتے ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایزا فیول مالکور ایکزیمپل گلوکوز گلوکوز جوتا ہے انسان کی باڈی کے لیے فیول سمجھے جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرائیگرام میں کہ یہ برین ہے یہاں پہ ہارٹ لنگ لیور سٹمک پینکریاس تمام اورگنز کو زندہ رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گلوکوز جوتا ہے فیول مالکور ہے ڈائیٹری سٹیپل مطلب کے اہم گزاج ہوتی ہے in most part of the world اہم گزاج ہے اس کے اندر کیا ہے سٹارچ ہے اور سٹارچ ہوتا ہے گلوکوز کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہے مطلب کے پٹیٹو کے اندر بھی کاربوہیڈیٹس مجود ہیں کاربوہیڈیٹس سرو ایدہ سٹرکچرل ایلیمنٹ آف دی سیلوال کاربوہیڈیٹس جوتے ہیں لائک سیلولوز جوتا ہے وہ بھی کاربوہیڈیٹس ہے اور پرانٹ کی سیلوال میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کاربوہیڈیٹس ہوتے ہیں وہ نیوکلی کیسر کو بھی بناتے ہیں نیوکلی کیسر جیسا کہ ڈی این اے اور آر این اے ہوتا ہے ڈی این اے تین چیزوں کے ساتھ ملکے بنتا ہے فاسفیٹ اس کے علاوہ نائٹوجینس بیسیس اور رائیبوز رائیبوز کیا ہے کاربوہیڈیٹس ہے پانچ کاربن والا شگر اس کے علاوہ کاربوہیڈیٹس لبریٹس سکیلٹل جوئنٹس کیا کرتا ہے سکیلٹل جوئنٹس کو سموٹ مراتا ہے اور پارٹسپیٹ این ایک اگنیشن این اڈہین بٹویندہ سیز کیا کرتا ہے سیل کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے این اڈہین بٹویندہ سیز سیل کو اپس میں جوڑی رکھنے میں بھی مدد پروائیڈ کرتا ہے نیسٹ آمار اٹاپکہ مونوسکرائیٹس مونوسکرائیٹس کیا ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کریکٹرٹسٹرکس دیکھتے ہیں دی بیک بون آف دی کامن مونوسکرائیٹس آر دی ان برانچ کاربن چین کہتے ہیں کہ مونوسکرائیٹس میں کاربن چینج ہوتی ہے وہ ان برانچ ہوتی ہے ان وچ آل کاربن اٹم آر لیکڈ بائی دا سنگل بونڈ اور تمام کے تمام کاربن اٹم کے درمیان سنگل بونڈ ہوئے گا دی موست ابنڈنٹ مونوسکرائیٹس ان دا نیچر اس دا سکس کاربن شگر دی گلوکوز سمٹ ٹائمز ریفر ایز دیکسٹروز نیچر میں سب سے زیادہ پائے جانے والا مونوسکرائیٹس جو ہے وہ دی گلوکوز ہے ہم اسے نام دیکسٹروز بھی کہتے ہیں دیکسٹروز کیا ہوتا ہے نیچ پر ہم بال کریں گے مونوسکرائیٹس آپ دی 5 آر دی مور کاربن 10 پہائے دا سائیکلک سٹرکچر کہتے ہیں کہ مونوسکرائیٹس جن میں 5 یا 5 سے زیادہ کاربن مجود ہوں ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سائیکلک سٹرکچر بنا سکیں سائیکلک سٹرکچر کب بناتے ہیں جب ہم کسی بھی مونوسکرائیٹس کو سلیوشن پانی کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو وہ کیا اوپن چین سے سائیکلک سٹرکچر بنا لیتے ہیں 2 فیملیز آف دی مونوسکرائیٹس کہتے ہیں کہ if the کاربن آل گروپ کاربن آل گروپ کیا ہوتا ہے c1o if the کاربن آل گروپ is at the top آف دی کاربن چین یہ کاربن کی چین نظر آ رہی ہے اگر کاربن آل گروپ top آف دی چین پر پریزنٹ ہو top پر پریزنٹ ہو تو ہم اسے کہیں گے ڈڈوز اور اگر یہ top پر پریزنٹ نہیں ہے مطلب کہ دوسرے نمبر پہ پریزنٹ ہے یا تیسرے نمبر پہ پریزنٹ ہے تو ہم اسے کہیں گے کی ٹوز if the کاربن آل گروپ is at any other position the مونوسکرائیٹ is called کی ٹوز the simplest مونوسکرائیٹس کونسے ہیں گلیسر الڈیائیٹ جو ایک الڈوز شگر ہے ڈائی ہائی ڈروکسی ایسی ٹون جو کی ٹوز شگر ہے مونوسکرائیٹس with 4 5 6 and 7 کاربن ایٹم in their backbone called ٹیٹروز پینٹوز ایکزوز and ہیپٹوز کہہ رہے ہیں کہ وہ مونوسکرائیٹ جن کے اندر 4 کاربن ہوں گے اسے ہم ٹیٹروز کہیں گے اس کے اندر پانچ ہوں گے اسے ہم پینٹوز کہیں گے اس کے اندر 6 کاربن ہوں گے اسے ہم ہیکزوز کہیں گے جس کے اندر 7 کاربن ہوں گے اسے ہم ہیپٹوز کہیں گے ہیکزوز میں ڈی گلوکوز اور ڈی فرکٹوز آتا ہے جس کے اندر دونوں کے پاس 6 چھے کاربن مجود ہیں اسی طرح دی ڈی 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 کہہ میں اسی طرح کاربن 1 کاربن 2 کاربن 3 کاربن 4 کاربن 5 کاربن 6 یہ گلوکوز کا ایک سٹرچ فارمولا ہے یہاں پہ ڈی فرکٹوز ہے یہاں بھی 6 کاربن مجود ہیں دون میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ کاربن پہلی 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 فنکشنل گروپ ایک ایسا کاربن جس کے اندر ساتھ چار فنکشنل گروپ اٹیج ہوں اسے ہم کیا کہیں کہ کائرل کاربن یہاں پہ کاربن ہے اس کے ساتھ ایک دو تین اور ہائیڈروجن چار چار فنکشنل گروپ اٹیج ہے اسے ہم کیا کہیں کہ کائرل کاربن ایک کاربن جس کے ساتھ چار ڈیفرین فنکشنل گروپ اٹیج ہوں سی ہم کیا کہتے ہیں کائرل کاربن depending upon how four groups are arranged around the کائرل کاربن different configuration ایسا مر افرام کہتے ہیں کہ یہاں جو ایٹم کی جاتا ہے ایٹم کی ایٹم جب بھی کوئی ایٹم چینج ہوئے گا تو نیو ایسا مر نیو کمپون بن جائے گا شیفٹنگ فرام ون کنفیگریشن تو این جب بھی ایک فرام سی دوسری فرام بنے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ بہن جو گا وہ بڑے کر جائے مختلف ارینجمنٹ آف مال کنٹیننگ آر کارل سینٹر دونوں مطلب کہ دوسری سیم ہوتے ہیں یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں ایک کمپونڈ یہ کمپونڈ یہ اس کے ساتھ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ آر ون یہاں پہ آر ون یہاں پہ آر ٹو یہاں پہ آر ٹو یہاں پہ آر ٹھری مجود دونوں کیا ہیں دونوں سیم ہیں تو ہم بات کرتے ہیں فیشر پرجیکشن کی فیشر پرجیکشن کیا کرتا ہے کہ 3D سٹرکچر آف شگر یہ ہیلپ کرتا ہے 3D سٹرکچر آف شگر ملوم کرنے میں on the paper پہ وی یوز فیشر پرجیکشن فارمولاز دا ہرزنٹل باؤنز پر جو تے ہیں وہ ریڈر جو ہرزنٹل باؤنز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں 2 ریڈر کی طرف ہوتے ہیں وہ سے دور ہوتے ہیں مطلب کہ یہ پہ یار کیے گا فیشر پرجیکشن کی ایک بات یہ پہ کہ اگر جو ہوگا وہ یہ گروپ ہے اگر یہ گروپ رائٹ سائٹ پہ ہے تو ہم کیا کہیں گی دی گلیسر کب کہیں جب رائٹ سائٹ پہ مجود ہوگا اگر یہ گروپ لیف سائٹ پہ مجود ہوگا اسے ہم کہیں گے دی اسٹریومرز کیا ہوتے ہیں وہ مالکول جو ایک دوسرے کے میرے امیجز نہیں ہوتے اسے ہم کیا کہیں گے دی اسٹریومرز دی رائبوس دی رائبینوز دونوں کیا ہوتے ہیں دائی اسٹریومرز یہاں پہ دیکھ لیں پانچ کاربن والا کمپونڈ سارا دونوں کا سیم یہ یہ فرق آرہا ہے یہاں پہ اچ یہاں پہ اچ مختلف ہوگے دی ارناڈ میرے ایمیجز آ پیچ دنوں ایک دوسرے میرے ایمیجز نہیں ہے کیونکہ دوسرے کاربن پہ چینجز آ رہی ہیں ایٹم چینج ہے یہاں پہ ایچ مجود ہے اچھا دائی اسٹریومرز دائی دی 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 کنفیوگریشن ایٹ سنگل اسمیٹری کاربن اسکال ایپیمر جس کاربن کے اوپر چینجز آتی ہیں تبدیلی ہوتی ہے مجود ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایپیمر کہتے ہیں سائیکلک سٹرکچر آف دی پینٹوز این ہیکزوز اب ہم بات کرتے ہیں سائیکلک سٹرکچر آف پینٹوز این ہیکزوز کی کہتے ہیں دا پری ڈومیننٹ فارم آف دی رائی بوس گلوکوز فرکٹوز این مینی ادر شگر ان سلیوشن اور نار کھتے ہیں کہ یہ جو رائی بوس گلوکوز اور فرکٹوز ہے یہ جب بھی سلیوشن میں ایڈ ہوتے ہیں تو یہ اوپن چین نہیں رہتے بلکہ سائیکلک سٹرکچر بنا لیتے ہیں رنگ فارمیشن اکر ان دا اکویس سلیوشن رنگ سلیوشن کب بنتی ہے جب بھی ہم کسی مونس کیٹون گروپ جوتی ہیں یہ یہ کیٹون گروپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہیڈروکسل گروپ کے ساتھ ریاکشن کر لیتے ہیں اور کیا بنا دیتے ہیں ہمی اسٹیل بنا دیتے ہیں اور ہمی کیٹل ہم اس دائیگرام میں بات کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیٹون ہے یہ 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 ہیڈ کاربون گروپ جوتا کیا کرے گا ریاکشن کر لے گا اور ہمی کیٹل بنا لے گا فارمیشن آف دی پائرانوس رین دی اوپن چین فارم آف گلوکوز سائیکل آئیز وین دی کاربن فائب ہردر اکسیل گروپ اٹیک دی آکسیجن ایٹم آف دی کاربن من آلد گروپ تو فارم انٹرام مالکولر ہمی ایسٹل کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوکوز سٹرکچرل فارمولا ہے کاربن من کاربن دو کاربن تری کاربن فور کاربن فائف کاربن سکس کاربن فائف پہ جو او ایچ ہے وہ کیا کرے گا اٹیک کرے گا کاربن من کے کاربن آلد گروپ کے ساتھ اس آف سکنے کے ساتھ تو جب کرے گا یہ ہوں پہ آکھ ہو جی گا اور یہ آج 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 کاربن من کاربن ٹو کاربن ٹھو کاربن ٹھو کاربن فائف کاربن سکس یہاں پہ کاربن مان یہاں پہ آگیا کاربن ٹو یہاں پہ کاربن تھری یہاں پہ کاربن فائف یہاں پہ کاربن سکس اوپر آگیا کاربن مان کے ساتھ جو او اچ وہ نیچ آج کاربن ٹو پہ اچ 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 کاربن تھری اچ 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 مطلب جو رائد سائد والے ہوں گے وہ کہاں پہ جائیں گے نیچ سائی پہ جو سائی پہ ہوں گے سارے سارے اوپر آج یہاں پہ اچ 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 جو ہوگا نیچ ہوگا اسے ہم کہیں گے اچ 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 ہوگیا یہ ہم دے سکتے ہم دی دیکھیں کہ oh یہ اچ 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 ch2oh میں شاہ اپری رہتا ہے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ oh جو ہے اگر تو نیچے ہوگا اگر تو oh نیچے ہے جسے ہم کہیں گے alpha d fructose بھارا بتا رہا ہوں اگر oh group جو ہوگا وہ نیچے رہے گا ہم کیا کہیں گے سے alpha d fructose اگر یہ کیا ہو اوپر ہو oh اوپر ہوگا تو ہم اسے کہیں گے beta d fructose confirmation of the pyronose کہتے ہیں کہ یہ جو structure carbohydrates کا یہ ہمیں نظر آتا ہے as a chair and boat کی طرح یہاں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک chair کی طرح نظر آ رہا ہے یہ بھی chair کی طرح ایک نظر آ رہا ہے یہاں ایک boat کی طرح تو confirmation ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ boat and chair کی طرح mutual rotation کیا بتا ہے کہ alpha and beta farm alpha اور beta farm کیا بتا ہے ہمیں کہ اگر oh group نیچے ہوگا بیٹا گروپ اوپر ہوگا تو ہم کیا کہیں اگر oh group اوپر ہوگا تو ہم اسے بیٹا کہیں گے alpha and beta farm of the monosacryde are readily interconverted when dissolved in water کہتے ہیں کہ alpha اور beta farm monosacryde کی change ہوتی رہتی ہے interconverted ہوتی رہتی ہے جب ہم اسے water کے اندھر dissolve کرتے ہیں یہ ہم نے ایک example میں بھی بات کی تھی یہ ایک spontaneous process ہے mutual rotation جو ہوتا ہے یہ ایک لیبری مکچر of alpha and beta farm in both pyranose and phyranose link structure میں ہمیں نظر آتا ہے مطلب کہ glucose اور fructose میں ہمیں اکثر یہ نظر آتا ہے the proportional of each farm differ with each sugar type کہتے ہیں کہ یہ جو proportional ہے یہ ہر sugar type میں الہذا الہذا ہوتی ہے the open chain forms during the mutual rotation participate in the oxidation reduction reaction یہ جو open chain ہے during mutual rotation مطلب کہ یہ کیا کرتی ہے oxidation اور reduction reaction میں participate کرتی ہے یہاں ہم دے سکتے ہیں یہ mutual rotation ہے glucose کا ایک فارمولا ہے glucose نے کیا اپنا ہے ہوا ہے یہاں پہ pyranose والا سٹرکچر میں ہوا ہے یہ OH نیچے ہے تو ہم اسے کہیں alpha d gluco pyranose اگر یہ OH اوپر ہے تو ہمیں کیا کہیں گے اسے beta d gluco pyranose کہتے ہیں نیچر کے اندر 38% جو ہوتا ہے وہ alpha d gluco pyranose پایا جاتا ہے جبکہ 62% کیا پایا جاتا ہے beta d gluco pyranose ہمارے blood کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے d gluco's پایا جاتا ہے یہاں رکھیے گا open chain structure جو ہوتا ہے وہ 0.02% پایا جاتا ہے اور alpha alpha d gluco pyranose مطلب کہ 5 والا جو ہوگا 5 والا وہ کتنے پرسن پایا جاتا ہے less than 0.5% اسی طرح beta d gluco pyranose بھی less than 0.5% نیچر میں پایا جاتا ہے مطلب ہے مطلب ہے